ہیلو فرینڈز میلز این گرڈیٹس میں آپ کا سواگت ہے آج ہم سات دن کی ملائی سے بہت ساری چیزیں بنانے والے ہیں ایک بار آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو جرور سوچیں گے کہ ملائی کا کوئی بھی حصہ ویسٹ نہیں ہوا ہے سب کا ست پیوگ ہو گیا ہے آج ہم ملائی سے مکھن پنیر گھی اور گھی کے ویسٹ سے لڈو بنائیں گے سب سے پہلے ہم ملائی سے مکھن بنائیں گے اس کے لیے ملائی کو پانچ شہ گھنٹے پہلے فریزر سے نکال لیں گے تاکہ ملائی کی کنسسٹینسی نارمل ہو جائے یہ ڈھیلی پڑ جائے اور ہمیں ملائی کو فیٹنے میں بلکل بھی محنت نہ کرنی پڑے اب ملائی کو ایک بڑے برطن میں نکال لیں ملائی کے نیچے ایک تھالی رکھ کر اس میں چلڈ پانی بھر دیں اور آدھا گلاس چلڈ پانی ملائی میں بھی ڈال دیں اب اس ملائی کو فوک سے ویسکر سے متھانی سے یہاں سے فیٹنا شروع کریں مکھن بہت جل نکل آئے گا آپ چاہیں تو مکسی سے بھی چلا کر اسے فیٹ سکتے ہیں لیکن ہم اسے ویسکر سے ہی فیٹ رہے ہیں دیکھیں ملائی پتلی فیٹ رہی تھی اب یہ گاڑی ہو رہی ہے اسے چلانے میں بھی دکت ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ مکھن نکل آیا ہے پانچ منٹ گھڑی دیکھ کر مکھن نکل آیا ہے چھٹا منٹ نہیں لگا ہے پانچ منٹ کو باہر چلا کر اکھٹا کر لیں گے دیکھیں دودھ الگ ہو گیا ہے اور مکھن الگ ہو گیا ہے ہم لوگ اکثر مکھن نکالتے ہیں کیونکہ ہمارے ناشتے پر روٹی میں خوب سارا مکھن لگا کر اس کے اوپر نمک اور کٹی مرچ چھڑک کر چاہ کے ساتھ کھایا جاتا ہے آپ لوگ بھی ٹرائی کر کے دیکھیں گا بہت ٹیسٹی لگتا ہے مکھن نکل آیا ہے مکھن کو ہاتھوں میں اکھٹا کر کے ہم پانی ڈال ڈال کر دھو ڈالیں گے اس سے سفیت پانی جو نکل رہا ہے اس پانی کو ہم دودھ میں ہی ڈال جانے دیں گے اب ہم گیس پہ کڑھائی رکھ کر اسے مکھن ڈال دیں گے اور اس سے گھی بنائیں گے اور دوسری فلم پر مکھن ملائی سے نکلے دودھ کا بھگوانا چڑھا دیں گے اس سے ہم پانیر بنائیں گے مکھن کو ہم میڈیم فلم پر چڑھائیں گے اور دودھ کو تیز فلم پر چڑھائیں گے ویسکر سے ہم بیچ ویش میں مکھن کو چلاتے رہیں گے دیکھیں مکھن گھی میں بدلنا شروع ہو چکا ہے فرینڈز اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آ رہے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور صحیح سمائے پر ہمارے ویڈیوز کی نوٹیفیکشن پانے کے لیے بیل آئیکن پریس کریں مکھن سے نکلے دودھ میں اوبال آ چکا ہے اب ہم اسے ون ٹیس پول وینیگر ڈالیں گے اور دودھ دیکھیں فٹنا شروع ہو گیا ہے اب دودھ پوری طرح فٹ چکا ہے اب ایک سٹینر پر کوٹن کلوتھ رکھ کر ہم پنیر کو چھان لیں گے پنیر کی پوٹلی بنا لیں گے اور کسی بھاری چیز کے نیچے دوا دیں گے تاکہ پنیر سیٹ ہو سکے اور جو پانی نکلا ہے اس سے آپ چاہے تو آٹا مل لیں یا تھنڈا ہونے کے بعد پیڑوں میں ڈال دیں مکھن میں اوبال آ رہا ہے مکھن سے گھی بہت جل نکل آتا ہے گھی نکل چکا ہے اب ہم گھی کو تب تک پکائیں گے جب تک کہ اس میں پڑا ہوا کھویا یا ویسٹ گلابی نہ ہو جائے جب کھویا گلابی ہو جائے تو ہم گیس کو بند کر دیں گے اور کچھ تھنڈا ہونے کے بعد ایک سٹینر لگا کر بھوگونے میں سارا گھی نکال لیں گے دیکھیں کتنا سارا گھی نکلا ہے اسے ہم جار میں شفٹ کر لیں گے بھوگونے میں تھوڑا سا ویسٹ بچائے اسے ہم گھی میں نہیں پلٹیں گے اس کا یوز ہم بعد میں کریں گے دیکھیں ہمارے پاس دو جار بھر کے گھی کھٹا ہو گیا مکھر پنیر گھی تو بن گیا اب باریے گھی کی ویسٹ کی اس کا بڑیا استعمال کیسے کیا جائے اس ویسٹ سے ہم لڈو اور برفی بنا سکتے ہیں اس کا لڈو اور برفی بہت ٹیسٹی بنتا ہے آج ہم اس سے لڈو بنائیں گے کڑائی میں ہم نے دو ٹیبل سپون گھی ڈالا ہے اس میں ایک کٹوری ویٹ میں دو سو پچاس گرام آٹا ڈال کر ہم اسے بھونیں گے ہم آٹے کو گلابی ہونے تک بھونیں گے اس آٹے میں ہم گھی اس لیے ڈال رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس گھی کا ویسٹ بہت تھوڑا سا ہے آٹے کو ہمیں میڈیم فلیم پر ہی بھوننا ہے آٹا ہمارا بھون گیا ہے گلابی ہو گیا ہے اب ہم اس میں ویسٹ ڈال دیں گے ویسٹ ڈال کر ایک دو منٹ اور بھون لیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے آٹے میں سما جائیں بھونے میں جو تھوڑا سا گھی نیچے رہ گیا تھا وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اب ہم اس میں کٹے ہوئے میوے ڈالیں گے بادام، خربوجے کے بیج گسا ہوا گولا، چرونجی جو بھی گھر میں ہو وہ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں میوے چلا ملا کر گیس بند کر دیں بھونے ہوئے میٹریل کو ہم نے تھالی میں شفٹ کر لیا ہے یہ میٹریل جب کچھ تھنڈا ہو جائے تو اس میں دو سو گرام پاوڈر شگر ڈالیں گے یعنی کہ جو آٹا ہم نے لیا تھا اس سے پچاس گرام کم شگر ڈالیں گے اب اس میں آدھا ٹیسپول الاجی پاوڈر ڈال کر اسے چلا ملا لیں گے اور اس سے لڈو باندیں گے اگر لڈو باندیں اولجن ہو تو آپ نے جتنا آٹا لیا ہے اتنی چینی کی ایک تار کی چاشنی بنا لیں اس میں بھنا ہوا آٹا اور سب ہی چیزیں ڈال کر چلا ملا ہے تھالی چکنی کر کے اس میں جما دیں گنونہ رہتے ہی کٹ کا نشان ڈالیں تھنڈا ہونے پر برفی نکال لیں ہمارے لڈو بن کر تیار ہو چکے ہیں اور پنیر بھی جم کے سیٹ ہو چکا ہے اب ہم پنیر کاٹ کے دکھائیں گے ہمارا پنیر سیٹ ہو چکا ہے دیکھیں کتنا اچھا سیٹ ہوا ہے اب ہم اس کو کاٹ کے دکھائیں گے یہ بہت ہی سوفٹ بنایا ہے کاٹنے سے ہی پتا چل رہا ہے کہ کتنا سوفٹ ہے تو یہ تو ایک پنت اور کئی کاج والی بات ہو گئی دودھ کی ملائی سے مکھن پنیر گھی مو میٹھا کرنے کے لئے اتنے سارے سواس بردک اور ٹیسٹی لڈو بھی تیار ہو رہے ہیں ہمارے دوارہ بتایا گئے میتھڈ سے یدی آپ ملائی کو پروسیس کریں تو ہمیں کمنٹ کر کے اوشی بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں تھانک یو فور واشنگ